سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر چونتیس میں نے پڑھی ہے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے اچھا اخلاق اور برا اخلاق یہ دونوں ایکول نہیں ہو سکتے ادفع باللتیہ احسن تو جو اچھا طریقہ ہو اسی سے تم دفاع کرو اچھے انداز میں دفاع کرو اپنی بحث اپنے ڈسکشن میں ایک اچھا رول پلے کرو اس کا اثر کیا ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَابَ کی وہ آدمی جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی تھی عداوت اور بغض تھا قَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيم اچھے اخلاق سے وہ آپ کا دوست بن جائے گا آپ کا دوست بن جائے گا موضوع میں گھسنے سے پہلے ایک واقعہ سنا دوں دشمن کس طرح سے دوست بن جاتا ہے اس آیت کی ایک جیتی جاگتی تفسیر ایک بہت ہی قابل قدر عالم دین جو ہمارے درمیان نہیں رہے جو اسلاف کی شان مانے جاتے ہیں اہلِ حدیث کے مایاناز عالم دین گردانے جاتے ہیں اللہ میں سنا اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ ان کا ایک دشمن جانی دشمن ان کا کس طرح جگری دوست بنا ایک جگہ پر پروگرام ہو رہا تھا جس میں سنا اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ مدوہ تھے جب یہ اسٹیٹ پر پہنچے اس سے پہلے ایک سادش ہو چکی تھی کہ سنا اللہ عمر سری پر کسی بھی طرح جان لے وہاں حملہ کر کے ان کو نشتوں نابود کر دینا ہے اور یہ سادش کسی اور نے نہیں میرے بھائیوں کلمہ پڑھنے والے بھائیوں نے کیا اور اچھا تھا بہرحال ایک نوجوان جس کو انہوں نے تیار کیا تھا کہ تمہیں یہ کام کر کے دکھانا ہے وہ نوجوان تیار تھا گھات میں بیٹھا ہوا تھا سنا اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ مناظرے کے اسٹیٹ پر پہنچتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں کتنے میں دوڑتا ہوا دھماکے دار حملہ اپنے اپنی کلہاڑی سے ان کے سر پردے مارتا ہے سنا اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ اسٹیٹ پر گر پڑھتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں اٹھا کر ان کو ہسپٹل لے جاتا ہے اور اس نوجوان کو لوگ گرفت کر لے اس کو پکڑ میں لے لیتے ہیں پولیس آتی ہے اور اسے لے جاتی ہے سلام اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ ہسپٹل میں جب ان کی آنکھ کھلتی ہے بے ہوشی سے وہ ہوش میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ وہ نوجوان کہاں ہے کس نے مجھ پر حملہ کیا لوگوں نے بتایا فلان اور فلان ہمارا مسلمان نوجوان ہے وہ اللہ اکبر پوچھتے ہیں کہاں ہے وہ کہاں پولیس پولیس کے کسٹڈی میں ہے سلام اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ کہہ کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ بتا دو کہ میں نے اس جوان کو ماف کر دیا ہے پولیس کے لوگ اس کو چھوڑ دیں کسٹڈی میں نہ رکھیں نہ جیل بھیجیں یہ کون ہے یہ نوجوان سنا اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ کا جانی دشمن آپ پر کولاڑی سے حملہ کرنے والا جا کر پولیس سے لوگ درخواست کرتے ہیں کہ عمر سری رحمت اللہ علیہ نے ماف کر دیا اس جوان کو چھوڑ دیجئے اس کو ماف کر دیجئے آپ لوگ بھی پولیس کہتی ہے دن دہاڑے جان لیوہ حملہ کرنے والا اس کو ہم چھوڑ دیں ہو نہیں سکتا بہرحال دفعات اس پر لگیں اور جیل کی سلاکھوں کے پیچھے چلا گیا کیا ہوا جانتے ہیں سنا اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ ہاؤسپٹل سے دواء علاج کرانے کے بعد جب اچھے ہو گئے اللہ نے ان کی زندگی رکھی تھی وہ اپنے گھر آ گئے تو گھر آنے کے بعد وہ پتہ لگاتے ہیں کہ وہ جوان کہاں ہے پتہ چلتا ہے وہ جیل میں اس کے گھر کا پتہ لگاتے ہیں کہ وہ شادی شدہ ہے بیوی بچوں والا ہے یا اکیلا تھا پتہ چلتا ہے بیوی بچے ہیں اس کے فلاں گھر ہے فلاں مہلنے میں رہتا ہے اللہ اکبر سلام اللہ عمر السری رحمت اللہ علیہ پتہ معلوم کر کے اپنے گھر سے جاتے ہیں ان کی خر خیریت لیتے ہیں کہ بیٹے کہاں ہے تمہارے ابو جان کہا جیل میں کہا تمہارا خرچہ کیسے چلتا ہے کہا بس جی رہے ہیں کھا رہے ہیں جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ابھی تک تو چل رہا ہے سلام اللہ عمر السری رحمت اللہ ان بچوں کے لیے ان کی ماں کے لیے ان کے گھر کے لیے خرد و نوش کا سامان خریدتے ہیں اور راشن ان کے گھر پہنچا دیتے ہیں اور معمول کے مطابق وہ باقاعدہ فالو اپ کرتے ہیں کہ وہ جوان ابھی چھوٹا کی نہیں اور جب تک وہ جوان چھوٹ کر نہیں آیا اپنے گھر ان کے گھر کی ان کے بال بچوں کی برابر دیکھ ریک کرتے رہے دواء علاج کا پیسہ ان کے خرچ برچ کا پیسہ ان کے خرد و نوش کا سامان ان کے راشن پانی کے لیے انتظامات یہ عمر السری رحمت اللہ علیہ اپنے جیب خرچ سے اپنے مالی تاؤن سے کرتے ہیں کیا ہوتا ہے میرے بھائیو عمر السری رحمت اللہ علیہ کا یہ اخلاق مناظر اسلام کا یہ اخلاق اس کا اثر کیا ہوتا ہے جب وہ جوان چھٹ کر کے جیل کٹ کر کے اپنے گھر آتا ہے تو پوچھتا ہے کہ بچوں کیسے تمہاری زندگی کیسے کٹ رہی تھی آخر کسی نے تمہاری خرخیریت لی کی تھی نہیں تو ان کے بچوں نے بتایا ہاں ایک بزرگ آتے تھے ایسا ایسا ہولیا تھا ان کا وہ ہمیں راشن پانی دیتے تھے خرچہ برچہ دواء علاج سارا انتظام ہو کر دے دے اس نوجوان نے پتہ لگایا وہ بزرگ کون ہے تو جانتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ بزرگ کوئی اور نہیں وہی مناظر اسلام سنا اللہ عمر سری رحمت اللہ علی جن کے اوپر میں نے اپنی کلاری سے حملہ کیا جان لے وہ حملہ وہی بزرگ میرے بچوں کا راشن پانی بھراتا رہا وہ نوجوان اپنے گھر سے نکل کر بزرگ کے گھر کا مناظر اسلام کے گھر کا پتہ لگاتا ہے اور جا کر ان سے ملاقات کر کے ان کے قدموں پر گل پڑتا ہے عمر سری رحمت اللہ علی عمر سری اے اللہ محسنہ اللہ عمر سری آپ مجھے معاف کر دو اللہ کے لئے مجھے معاف کر دو مجھے تو ایسا ایسا کہا گیا تھا کہ تم جیل بھی چلے گئے تو تمہارے گھر کی خبر گیری ہوگی لیکن اگر کوئی میرے گھر کی خبر لینے کے لئے آیا تو وہ نہیں جنہوں نے مجھے اکسایا جنہوں نے مجھے بھڑکایا جنہوں نے مجھے آپ کے خلاف تیار کیا بلکہ وہ تو آپ ہیں جن کے سر پر میں نے اپنے ہتھیار سے حملہ کیا ہے اے عمر سری آپ مجھے معاف کر دیجئے آج سے میرا منح جو عقیدہ وہی ہے جو آپ کا ہے آج سے میں آپ کے ساتھ اللہ اکبر فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَا وَبَيْنَهُ عَدَاوَا اچھے اخلاق سے پیش آؤ تو آپ کا دشمن اسے دیکھو گے کہ آپ کا جگری دوست بن گیا ہے میرے بھائیوں کہ آج یہ چیز ہمارے اندر ہے موسیقی